بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میرے قائد میرے لیڈر میرے مشفق و میران مربان جناب محترم ڈاکٹر محمد نصار رضو صرف دالی صاحب وزیر حکومت وزیر سید ازاد حکومت ریاست نمو کشمیر آپ کو پلانا گجرا عمد پر دل کی امیگ گرہ یوسف خوش حمدید مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں بالخصوص آج کا یہ ہمارا جو پروگرام ہے جناب محترم چودری ساجد حسین صاحب افیوکے جن کے کشانہ انعاز میں یہ پروگرام سجا دجا ہے اور ان کے والد محترم والد بزرگوار جناب محترم چودری طالب حسین صاحب جناب محترم چودری عابد حسین صاحب اور چودری معامل خوشید صاحب چودری معامل داست تفیر صاحب یہ وہ شخصیات ہیں جن کے کشانہ کے اندر جن کے گھر کے اندر اور جن کے دوسری جماعت کے گھر کے اندر آج وزیر حکومت کا پروگرام ہو رہا ہے اور الحمدللہ کیا آئندہ کے لئے اندر خوشاند بات ہے ڈاکٹر صاحب تقدار خوشید صاحب یہاں کشی خرمان ہیں اور پاڑی بینٹ میں انہوں نے ایک بہت عام کرنما سر انجام دیا ہے کرجی میں انہوں نے پروگرام کرے جا اور سٹیج کے پروپی اور پنداز میں ہر جماعت کے بندے کو نمائم کی بھی دی اور اسے عزت بھی دی۔ ہم نے ان بزرگوں سے یہ سبق اصل کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ آج ہمارے پورا ہلکہ میں سے دوسرا یہ ہمارا سٹیشن ہے کہ الحمدللہ سٹیج سے لے کر پنداز میں دیکھیں اور جماعت کے بندے یہاں موجود ہے اگلی میری گزارش یہ ہے کہ نام مہترون چودری محمد باست و فیر صاحب بے خصوص چودری طالب صاحب چودری عابد صاحب چودری ساجد صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو بے لوس بغیر کسی لانس کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں اور برستر صاحب کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں امران خان کے جیالے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ محمد کرنے والے ہیں ان کی میندوں کی وجہ سے جناب مہترون چودری محمد خرشید صاحب اور چودری محمد باست و فیر صاحب انشاءاللہ عزیز ایک نہیں دو نہیں پرانوں کی ایک بورے قیادت تو لے کر انشاءاللہ عزیز پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ خاندان ہے یہ وہ قبیلہ ہے ان کا مزاج امران خان کے ساتھ ملتا ہے ان کا مزاج امران خان کے ساتھ ملتا ہے جیسے امران خان دو باغ باغ کرتا ہے کسی سکر در خوف نہیں ہے یہ قبیلہ اور یہ خاندان جہاں کھڑا ہو جاتا ہے ان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کی ملتا ہے الحمدللہ یہ خاندان پیچھے اٹھنے والا نہیں ہے میں نے ڈاکٹر صاحب الیکشن کے دن میں دیکھا میرے بھائی چودری محمد ساجد گھدر صاحب آپ یوکے ہیں یہ الیکشن کو یہ ہنجائی کر رہے تھے دیکھ رہے تھے یہ وہ مرت مجاہد ہے جو چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے اور اس شخص نے میرا جناب محمد میرے برادر مکرم چودری محمد شویغ سلیم گجر صاحب اور جناب محمد چودری زفر اقبال کھٹانا صاحب زفر اقبال زفری صاحب جناب محمد چودری محمد انزمام صاحب چودری محمد انشفاق صاحب یہ وہ ایک بچہ ٹیم تھی جن کا الیکشن جلوانا تو بڑے دون کی بادہ الیکشن کا مرتبہ بھی نہیں تھا دیکھر الحمدللہ قائد محترم کی ہمارے پر دستیں شکت تھی ان کی نگاہ تھی اور انہوں نے ایک تھپکی دے کر کہا تھا کہ جاؤ یہاں پسند آپ کو لم بولنا کوئی نہیں ہے جب کوئی بائی بھی سوڑا تھا خیر کوئی گل نہیں الیکشن مارا اپنایا میں الیکشن تو پہلی تھی تھی ہمارا تیئے بندے کوشن کرساں دڑائی چگڑا کری دے الیکشن کی خراب کرنے نے دبادی تک ہے جیسی جرہاں پہ اعلام عاملہ کرنے رہے ساں لیکن داکھ سب ہم نے الحمدللہ آپ کی ہدایت کی مطابق بڑا سبر کا مظہرہ کیا ہمیں دکے دیئے گے ہمیں تانے دیئے گے ہمیں تماشے ریشید کیئے گے لیکن ہمیں پتا تھا کہ آج شام رات عشاء کے بعد جو خبر ان کو آنے والی ہے یہ این ممکن ہے ہمیں تھپڑ مار کے بھی وہ ہمیں تکلیف نہ پوچھا سکے جو خوش خبری آنے والی ہے ان کو پورے پانچ سال تکلیف ہوتی گئے گی اور الحمدللہ وہاں نے دیکھا ہے ہم آئے روز جب ان اس شخصیات کو دیکھتے ہیں ہمارے چیل پر مشکرات ہوتی ہے ہم تبصم کرتے ہیں ہمارے چیلیں نکھا جاتے ہیں اور وہ بیچارے شرمنگی کے مارے جھکے ہوئے دائمہیں نکل جاتے ہیں میں کہتا ہوں ڈاک صاحبی سے باری اور کوئی سزا مجھے بندے کہنا لگے یہاں کاری جی اس نہ کروکے پرچہ کٹھاؤ میں یہاں مارا قائد جیتا ہے مارا لیڈل جیتا ہے ایک طلعہ جیتا ہے دوہ طلعہ لے کہاں ایک کیا جب وزیر بنیا ایک طلعہ جیتا ہے دوہ طلعہ انتقام کرنا پیا میں کہاں میں اپنے کاری نی خاطر اپنے خدا نی خاطر اپنے رسول نی خاطر میں انہوں کی معاف کرنا کیا مطلب ہے انشاءاللہ انہوں نے پچھلے یہاں اور الحمدللہ ڈاک صاحب اے جڑی تشانی ٹیم ہے انہوں نے دوہ فورٹو پیچھا لگے نا شویب سلیم اجیت صاحب زفر کٹانہ سا اے انہوں نے بندیاں خاص کیا رکھیں انہوں نے مالا تشویب سلیم نے بڑا پیار ہوئی آپس سے انشاءاللہ اے پیار اسنا قائم دائم ایسی اصلا مالا سامنے ایک پڑا سنو اچھی دا بیٹھا ہوا ہے چونکہ اے بھی چوان تا میں بھی چوان تا چوان انہوں نے نا تے لئے میں جناب داکر صاحب اسنا شکریہ ادا کہنا کہ تو سنو اینوں کی فوکر پرسن منایا ہے ایک گلد ایک ایسی ہے لفظ چوان بھی چیسا ہے اگرچہ ادل بھی چوان سا بیٹھے ہیں ارشن رزی صاحب بھی چوان ایک پہیور بھی چوان تو چوان انہوں نے نا تر بھائی کششتہ ہونی ہے ناپنی میں تسا میں شکریہ ادا کرنا کہیں نہ دو ماہ بندیاں کہ تسا میں جحس کیتا ہے اگلی گزارش ہے داکر صاحب اے جانی ساڑی جماعت پرانے نے بندے نہ ایک اور پرانے کھلاڑی بھی کھلاڑی بھی کوئی نہیں تلناڑی بھی کوئی الحمدللہ سیاست سمجھی ہے ان جوڑا اگلا معاملہ نا آسان کی بتا کیا بانے ناپن سا ماری یہ غلط وجہ نہ سنی ان آسان کی آنے کاری جی تسا سیاست کرنیا تک کرنے رہو پنجان سالہ تو بعد تسا کی پرشن تسا پنانے کی کیا دیتا ہے کیا بانے بہنے ان جوڑا کچھ کرنا ہے کری گلو پنجان سالہ تو بعد تسا کی پرشن پنانے کی کی کیا دیتا ہے میں حضور اتنی رکویس کرنا یہاں کہ تسا اللہ تعالی تسا کیا ہمیں شب مشر بنائی تا رکھے لیکن اسنا ہونا چاہنا کہ پنجان سالہ سے بعد آسانی گردن نیمی نہیں ہونی چاہیے آسان جس لئے دورا آسان پنجان جان میں آسان دس کرتے ہیں شب کل نے ایم ایک پنجان سال مکہ یا جہاں جائے ا cyclade پر ہوئی سوٹا ہے ڈین شاہ اللہ ا bleed اینڈا پلانا گجران الحمدللہ ایک رجعان ورنہ پہ نقشہ ترسانے سامنے آئے اے 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 پلانا گجرانا جس پلانا گجرانا جس پلانا گجرانا کو دھی برادری میں بندہ اشنا سی ہی جماعت میں بندہ اشنا سی دے لوکان ایسا کو اے یہ کیا ہوئی ہے یہ نا اے لوکی دن پر پیسے لے رہے اے کہ اے ہمارا سارا نظامی خواب کا لیلک شروع ہے لیکن الحمدللہ داکھر صاحب نے آپ کو یہ کریڈر جاتا ہے آپ نے سم سے پہلے پاری بینٹ اور میدانی بلدیہ فرق قتم کیا ہے اور برادری عزم کا طور برادری عزم کی نانت کا طور لوگوں نے گلے میں ڈالا ہوا آپ نے اس کو ہمیشہ کریئے ستام کر دیا ہے اور یہ کریڈر اور یہ شیر امریکات کو جاتا ہے وہی شکرہ میں زیادہ گلہ کتیا لیکن ہی کی عوام نے جے نہ تو پتہ رہا ہے نہ دی مرضیہ کے کاریوں لگے لوگوں لیکن میں چکے میں زبانہ تم میں عفید کرنا اٹھے ختم کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رو ملہ